اسلام علیکم دوستو میں ہوں مرزا مزمیل آپ دیکھ رہے ہیں مرزا ہیکس آف الیکٹرسٹی یہ ویڈیو ان دوستوں کے لیے ہے جو اپنے گھر کی وائرنگ اور بورڈ کے کنیکشن سیکھنا چاہتے ہیں آج میں آپ کو مکمل طور پر پریکٹیکل ڈائیگرام سے سکھائوں گا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اپنے گھر کا بجلی کا کام مکمل سمجھ جائیں گے اگر آپ ہمارے ویڈیو پر نئی ہیں تو ہماری حفظہ افضائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور ایسے ہی پہنچ سکے سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں بلف یا پنکھا استری گھر کی کوئی بھی چیز چلانے کے لیے اس بات کا پتہ ہونا لازمی ہے تو آئیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ایک بورڈ موجود ہے اس میں دو بٹن یہ تین ساکٹیں اور ایک ہولڈر موجود ہے تو ہم آپ کو اس کے کنیکشن بتائیں گے سب سے پہلے آپ ڈائیگرام دیکھیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہمیں ایک بٹن سے ٹھیک ہے ایک ہولڈر چلانا ہے بلف چلانا ہے تو ہم کیسے چلائیں گے بلف کی دو تارے نکلی ہوئی ہیں ایک کو ہم دیں گے فیس یہ ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں ویڈیو کا سکیپ مت کیجئے گا کیونکہ ویڈیو کو سکیپ کریں گے تو آپ کو بالکل بھی سمجھ نہیں آئے گی یہ ہم نے اس کو دے دی ہے فیس اور یہ نیوٹرل نیوٹرل ہمیشہ جو بھی ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ دی جاتی ہے یہ بلف اب آپ کا اس طرح جلے گا یہ جو بھی مثال کے طور پر آپ لینے پنکھا ہے بلف ہے اس طرح ہے اس میں ہمیشہ دو وائریں موجود ہوتی ہیں اب یہ ایک بلف لیا ہے میں نے بلف میں بھی دو وائریں موجود ہوتی ہیں جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ فیس ہوتی ہے ہمیشہ دو وائریں ہوتی ہیں ریڈ اور بلیک بلیک میں ہوتا ہے نیوٹرل اور فیس ہمیشہ بٹن سے کنٹرول کیا جاتا ہے نیوٹرل ڈائریکٹ دی جاتی ہے اب فیس ڈائریکٹ بٹن میں دے دی ہے تو یہ ہمارا فیس ہے جیسے ہی ہم بٹن آن کریں گے یہ پتری اس کے ساتھ لگے گی نیوٹرل ہمارا ڈائریکٹ آیا ہوا ہے اور فیس جیسے ہی پتری لگے گی فیس میں جائے گا بلف آپ کا اون ہو جائے گا اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی میں دوبارہ سے یہاں ڈائیگرام بناتا ہوں پھر آپ کو سمجھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ ہمارا بلف ہے یہ دو وائرس میں سے نکل رہی ہیں یہ والی ایک نیوٹرل ایک فیس ان دونوں میں سے آپ نیوٹرل فیس چاہے جس کو مرضی بنا لیں یہ ہمارا بٹن ہے اس میں بٹن میں پتری موجود ہوتی ہے اسے اون کرتے ہیں تو پتری ساتھ لگ جاتی ہے اور یہ نیوٹرل ہے نیوٹرل ہمیشہ ڈائریکٹ ہی آتی ہے آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے یہ والا نیوٹرل یوز کی ہے چاہے آپ یہ والا یوز کر لیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے نیوٹرل ہمیشہ ڈائریکٹ ہی جاتا ہے اور فیس ہمیشہ بٹن سے کنٹرول کیا جاتا ہے جیسے ہی پتری لگے گی فیس اس میں جائے گا آپ کا بلا فون ہو جائے گا اب اسی طرح ہی جیسے یہ دیکھیں اب ہم نے ایک بٹن سے یہ دیکھ لیں ایک بٹن سے یہ دو ساکٹ اون کرنی ہے یہ ڈائیگرام میں نے ایدھر بھی بنائی ہوئی ہے یہ ایک بٹن ہے یہ آپ کی دو ساکٹیں ہیں فیس ہمیشہ فیس ہم نے ڈائریکٹ لا کے یہاں دے دی ہے اس کو پہلے سے ہی ٹھیک ہے اور یہ جو اس کا فیس ہے ایک وائر ہم نے یہاں سے یہاں دی اور یہاں دی یہ اس کو شارٹ کر دی اوپر والے کو نیوٹرل اب ہم نے اس میں نیوٹرل دینی ہے یہ ہماری نیوٹرل ہو گئی نیوٹرل جتنی بھی ہوگی وہ سب میں ڈائریکٹ جائے گی وہ کسی چیز سے کنٹرول نہیں ہوتی اگر آپ ایک بٹن سے دو ساکٹیں چلانا چاہتے ہیں تو دو بھی چلا سکتے ہیں اگر آپ تیسری چلانا چاہتے ہیں یہاں تیسری دے کر یہ بھی ساکٹی ہے اس کو آپ پھر کامن کر دیں یہاں پہ ہمارے گھر میں ہمیشہ دو قسم کی وائر ہوتی ہے ریڈ اور بلیک ریڈ میں ہمیشہ فیس ہوتا ہے اور بلیک نیوٹرل کے لیے یوز ہوتی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہ ایک بٹن سے ہم دو ساکٹیں چلانا چاہتے ہیں یہ میں نے ادھر ایک بٹن سے یہ ہمارا بٹن ہے یہ دو ساکٹیں چلائیں اگر آپ تین ساکٹیں بھی چلانا چاہتے ہیں تو تین ساکٹیں بھی چلتے ہیں یہ اوپر میں نے لکھا بھی ہوا ہے ایک بٹن سے دو ساکٹ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک بٹن سے ایک ہولڈر اور ایک اس بٹن سے یہ ساکٹ یہ والی ساکٹ یہ جو مردی یہ ساکٹ کیسے ان کروائیں گے پہلے ہم آپ کو ڈائیگرام بتا دیں اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھائیں تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے اب ہم نے ایک بٹن سے ایک ساکٹ اور ایک ہولڈر چلانا ہے اس بٹن سے یہ ساکٹ چلے گی اس بٹن سے یہ ہولڈر چلے گا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ نیوٹرل ہماری ہمیشہ کامن ہوتی ہے نیوٹرل ایک ساکٹ کے پوائنٹ میں دے دی ایک ہولڈر کے پوائنٹ میں ٹھیک ہے اور فیس ایک یہاں سے نکالا اس میں دے دیا یہاں سے نکالا اور اس ہولڈر کے پوائنٹ میں دے دیا جو ہمارا فیس ہوگا ادھر سے ہم ادھر کامن کر دیں گے ادھر سے ایسے فیس اس میں کامن کر دیں گے یہ ہمارا فیس ہے اور یہ ہماری نیوٹرل ایک ریڈ وائر ہوتی ہے میں آپ کو دوبارہ دوبارہ پیٹ کر رہا ہوں گھر میں ایک ریڈ وائر ہوتی ہے اور ایک بلیک نیوٹرل ہمیشہ کامن ہوتی ہے سب پوائنٹوں میں گھر کی چاہے وائرنگ ہو چاہے بورڈ کی وائرنگ ہو چاہے جو مردی ہو ابھی ہم آپ کو پریکٹیکل بھی کر کے دکھائیں گے تو نیوٹرل ہمیشہ کامن ہی ہوتی ہے تو چلتے ہیں اب اپنے پریکٹیکل کی طرف آپ کو مہا سکھاتے ہیں تو یہ ہم آ چکے ہیں اب آپ کو ہم پریکٹیکل بھی کر کے دکھاتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتائی یہ ہمارے دو بٹن ہیں تین ساکٹے ہیں ابھی ہم آپ کو اس بٹن سے یہ ہولڈر اور اس بٹن سے یہ ساکٹ چلا کے دکھائیں گے پھر ہم اس ایک ہی بٹن سے آپ کو یہ دونوں ساکٹیں چلا کے دکھائیں گے پھر یہ تین ساکٹے چلا کے دکھائیں گے یہ دیکھیں اب یہ آپ کے ساکٹے پریکٹیکل ہوتا ہے دیکھیں ویڈیو کو سکپ کریں گے آپ کو بالکل بھی سمجھ نہیں آئے گی تو لہٰذا ویڈیو کو سکون سے دیکھیں اور سمجھیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے ہمارے گھروں میں جو وائر ہوتی ہیں ریڈ اور بلیک ہوتی ہیں بلیک میں ہمیشہ نیوٹرل یوز ہوتی ہے اور ریڈ میں فیس یہ ابھی یہ دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ نیوٹرل کامن کر دی جاتی ہے یہ کسی چیز سے کنیکٹ نہیں ہوتی نیوٹرل کامن کر دی ہے بٹن کے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے بٹن کے دو پوائنٹ ہوتے ہیں یہ اب آپ کے لئے تھوڑا سا کنفیوزنگ پوائنٹ ہوگا پر آپ نے گھبرانا بلکل بھی نہیں ہے جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ دو پوائنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب نیچے ہم نے فیس دے دی ہے اس کے اوپر سے ہم ایک نکال کے ساکٹ کو بھی کنٹرول کروا سکتے ہیں یہ ہولڈر کو فیس ہم نے کامن کر دی ہے نیچے بٹن جتنے بھی ہوں گے سب بٹنوں کے نیچے کامن ہوگا فیس جیسے کہ یہ دیکھیں یہ ساکٹ تھی ساکٹ سے ایک وائر نکال کے ہم نے اس بٹن کے اوپر والے پوائنٹ میں دے دی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو سمجھایا بھی ہے یہ دیکھیں یہ بٹن ہے یہ بٹن کے نیچے والے پوائنٹ میں ہم نے فیس کامن کی ہے صرف بٹن کے نیچے والے پوائنٹوں میں ہم نے فیس کامن کرنا ہے اور جو اوپر والا پوائنٹ ہوگا وہ ہم نے یہ ساکٹ کو دے دی ہے ایسے ہی یہ بٹن ہے یہ سوری ساکٹ ہے ساکٹ سے نکال کے ہم نے بٹن میں دے دی ہے اب اسی طرح ہی یہ دوسرا بٹن تھا ہمارا بٹن سے پوائنٹ نکال کے ہم نے ہولڈر میں دی ہے آپ انشاءاللہ اس دس منٹ کی ویڈیو میں بہت کچھ سیکھ کے جائیں گے انشاءاللہ اب یہ دیکھیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا یہ وہ نیوٹرل کی وائر ہے جو ہماری پیچھے میٹروں سے آ رہی ہوتی ہے اب ہم آپ کو لائف پروف بھی دکھائیں گے ہر چیز چلا آ کے جو بھی ہمارے چینل پر نیو ہے وہ سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں چینل کو تاکہ ہماری حوصلہ حفظائی ہوتی رہے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو اس طرح کی آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں یہ دیکھیں باہر نکل چکی ہے اس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ فیس کامن کر کے ہم نے جیسی جہاں سے باہر نکالا تھا اسی طرح ہی نیوٹرل ڈائریکٹ لگائی ہے اب یہ دیکھیں اب آپ کو لائف پروپ دکھاتے ہیں یہ ہمارا یہ دیکھیں بلک جل گئے یہ بند اور یہ چل چکا ہے ٹھیک ہے اب ہم آپ کو ساکٹ بھی چلا کے دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ ساکٹ میں وائر لگا دی ہے اب ہم نے یہ اس بٹن سے بلک بھی چلا دی ہے یہ دیکھیں اس میں کوئی اتنی سائنس نہیں ہے صرف ہم لوگوں کو ہی مشکل لگتا ہے باہر سے مکانک آتا ہے آپ سے ہزار پانچ سو اسی چیز کے لے جاتا ہے تھوڑا سا بھی فالٹ ہوتا ہے تو آج کے لئے صرف اتنا ہی انشاءاللہ مزید ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں مزید ویڈیوز کے ساتھ انشاءاللہ آج کے لئے اتنا ہی کل ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ دعا میں یاد رکھیے گا اوکے اللہ حافظ اب یہ بجا آئے گا نا بیڈو